لگ ڈاؤن کے مارے عوام رمضان میں ہونے والی موز اور مہنگائی سے پریشان ملک بھر میں سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ لیمو چورسو روپے کلو سیپ کی قیمت بھی تین سو روپے ہو گئی چینی اور بیسن بھی مہنگا غریب جائے تو کہا جائے پرائس کنٹرول کمیٹیا عاملی طور پر ناکام ہو گئیں پیٹرولیوں مستوعات کی قیمتوں میں کمی کا سمر عوام تک پہچایا جائے وزیراعظم کی سوبوں کو مہنگائی میں مزید کمی لانے کے لیے ہنگامی گامات کی ہدایت کہتے ہیں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی یقینی بنائی جائے ناجائز منافع خوری کے خلاف ایکشن دیا جائے ہر صورت قیمتیں کم کروائیں دیکھیں یہ کیا کھڑے ہوں گے دنیا کہاں لاکڈاؤن ہے آپ میرے ساتھ چلیں کیمرہ لے کے لاکڈاؤن ہے پاکستان میں کوئی لاکڈاؤن نہیں مزاک ہو رہا ہے پاکستان میں لاکڈاؤن نہیں مزاک ہو رہا ہے پندر وی روزے تک کاروبار کھول دینا چاہیے رمضان کے بعد نیپ دو طرف اٹارزن بنے گا شیخ رشید کی پیچ گوئی بولے اپوزیشن نیپ قوانین میں جو ترمیم چاہ رہی ہے وہ ممکن نہیں آپ فردوس آشکوان کہیں گی مجھے کیوں نکالا وزارت اطلاعات میں اب بہترین ٹیم آئی ہے سن میں لاکڈاؤن پورے رمضان جاری رہے گا شام پانچ سے آٹھ وجہ تک پابندیا جاری رہیں گی سن حکومت کا اعلان وزارت اطلاعات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں سخت لاکڈاؤن پر وفا کی حکومت نے تضاعت پیدا کیا وزارعظم جو بھی اعلان کرے سن میں کاروبار ہمارے ایسو پیس پر ہی کھولے گا سیاسی طور پر اگر ریلوے کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس اگلے مہینے یعنی ایک مہینہ یہ تنخواہ دے رہے ہیں ایک اس سے اگلا مہینہ ہے ہماری پانچ پانچ ارب رپے کی تنخواہیں بغیر آمدن کے جا رہی ہیں سو ایک تنخواہ اور کہ ہمارے پاس گنجائش ہے برنہ ہمیں اور سبسیڈی لینی پڑے گی اگر آپ نے ریلوے کے بارے میں جاننا ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا مزدور عظیم ہے ہمارا ریلوے کا مزدور عظیم مزدور ہے کہ اس نے کرونا وائرس کے دران بھی کوشش کی ہے کہ یہ بوسیدہ ٹرینے ٹھیک ہوں اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے اس نے اپنی جان ما لے کی ہے اسی لیے میں نے سجیشن پیش کی ہے کہ ریلوے کے مزدوروں کا ایک گریڈ بڑھانا بڑا ضروری ہے ہر مزدور کا ایک سکیل بڑھایا جائے اسی لیے کو میں یہ نہیں کہتا کہ میں فنانس کا بڑا ایکسپورٹ ہوں لیکن اگر آپ ریلوے کو دے دیں تو ہم اپنا بجٹ خود بنا سکتے ہیں ہم ایک گریڈ کے بجٹ کے اضافے کے ساتھ اپنا پی ایس ڈی پی خود بنائیں گے ایک گریڈ کے تمام ریلوے ملازمین کا اضافہ میرا خواہش ہے اور میں آپ کو روزے میں زبان دے رہا ہوں کسی مزدور کو اور کسی افسر کو ریلوے سے نہیں نکالا جائے گا یہ جو ایک نئی لہر نکلی ہے کہ کرونا وائرس سے پی آئی اے اور ریلوے جو ہے نشانہ بنی ہوئی ہے جب تک میں وزیر ہوں کسی مزدور کو اور کسی افسر کو ریلوے سے نہیں نکالا جائے گا سوال پوچھ سکتے ہیں کیونکہ میری پریس کانفرنس پانچ منٹ کی ہوتی ہے پانچ منٹ سے اے یار مجھے چھوٹے چھوٹے اچھا مجھے لکھ کر دیں میں چیک کروں گا مجھے اتنا یار نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا بری جائیں گی آپ بے فکر ہیں آپ کو ریلوے کا زیادہ پتا ہے کیونکہ آپ ہوتی ہی ریلوے میں ہیں سارے پاکستان میں سارے پاکستان میں ایک ہزار مارکیز لگائیں گے ریلوے کی زمین پر اور پرائیویٹ کو ٹھیکہ دیں گے اور مختلف جگہوں پہ فوڈ مارکیٹ بنائی جائیں گے جی سر جی نیپ کے ترمیمی آرڈینس ہے کیا گیا نیپ کا ترمیمی آرڈینس ابھی ٹھیک نہیں ہونے جا رہا سارے غور سے سن لیں میری بار ابھی بڑا ٹائم ہے اور اٹھارویں ترمیم میں بھی ٹائم ہے اور روزوں کے بعد نیپ ٹارزن بننے جا رہی ہے اور روزوں کے بعد ٹارزن کی واپسی ہوگی نیپ کی اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل یا پرسوں مساودہ آگیا ہے اور بات ہو گئی ہے دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو چاہتی یہ ہے کہ نیپ کے قانون بدل دو پھر ہم سے اٹھارویں ترمیم کی بجائے آپ بیسویں ترمیم بھی کروالیں دو طرفہ ٹارزن بنے گی کیا بڑس اپ سوال کی ہے اس دفعہ نیپ جو ہے عید کے بعد دو طرفہ ٹارزن بنے گی اور نیپ جو ہے وہ کوئی مساودہ یہ جالی ہے جو مارکیٹ میں آیا ہے اور جن گورنمنٹ کے ساتھ اپوزیشن کے مذاکرات ہو رہے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں تو حکومت مجھ سے خفا ہوتی ہے آپ ایسی میں حکومت سے نہ پوچھتا ہوں نہ حکومت مجھے بتاتی ہے میرا اپنا موقع مجھے بتاتا ہے کہ جو ترمیمیں وہ مانگ رہے ہیں نیپ میں وہ ممکن نہیں ہیں کم از کم میں ان کا حامی نہیں ہوں جو نون والے ترمیمیں مانگ رہے ہیں وہ نیپ سے ایک مذاک ہوگا غلط بات ہے میں عمران خان کے آگے پہلے ہی انفرمیشن منسٹر سے پہلے دن ہی میں نے ہاتھ جڑے تھے میں اب اس سے بھی کوئی آسان وزارت چاہتا ہوں میں انفرمیشن منسٹر میں زبردست ٹیم آگئی ہے فیس بھی ہے اور کیس بھی ہے انفرمیشن منسٹر میں ایسی ٹیم کبھی نہیں آئی کہ پردہ سکرین کا بھی شبلی نبانی ہے شبلی کیا اس کا نا شب پردہ سکرین کے لیے بھی شبری فراز ہے اور پردے کے پیشے بھی باجوہ ہے سو بلکل زبردست ٹیم ہے یہ ابھی دیکھیں نا ابھی ٹرینیں چلیں تو صحیح نا ابھی تو ہمیں لوگ آئل ہی نہیں دے رہے دیکھیں نا جب سے آئل سستہ ہوا ہے آئل پہ بھی لوگ نخرے کر رہے ہیں سو ہم پی ایس او سے بھی لیں گے اور اٹک آئل سے بھی لیں گے اس پہ سوچیں گے کیونکہ ابھی ہم محدود ٹرینیں چلانے جا رہے ہیں اب ساری بات آپ لاہور والے سوال ایسے کرتے ہیں کہ ساری قوم کو اب ہم کورنٹائن ٹرین چلائیں گے تو اس میں پچاس فیصد پچاس سیٹیں خالی رکھیں گے اب اب بتاؤ ریلوے کو کتنا خسارہ میں ریلوے کو خسارے سے نکالنے کے لیے آئے ہوں یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی نبی کی طرف سے نبی کے صدقے میں معافی ہو یہ بیماری آگئی یہ تین مہینے نہ لگتے تو چار عرب میں نے پچھلی دفعہ خسارہ کم کیا تھا میں نے چھے عرب اس سال کم کرنا تھا میرا ٹارگٹ ہے